شمالی کوریا کا جنگی جنون اروج پر انڈر وارٹر ڈرونز کے لگتار تجربے امریکہ اور جنوبی کوریا گہری تشویش میں مبتلا دفاعی ماہرین کا الٹ جاری پاور پوائنٹ کے معزز دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عالمی ونصرنامے کا درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے جس سے عالمی دفاعی صورتحال مسلسل بدلتی نظر آ رہی ہے روس یوکرین جنگ ایک طرف تو دوسری طرف چین اور روس کے ممکنہ اتحاد نے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں جبکہ دوسری جنگ شمالی کوریا کا جنگی جنون ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں سوپر پاور امریکہ کو ہر طرف سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تازہ ترین موصول ہونے والی پہلی خبر کے مطابق شمالی کوریا نے اب بین البریازمی بلیسٹک میزائلوں کے کامیاب تجربات کے بعد ایک انڈر وارٹر ڈرون کا بھی کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے اور اس وقت امریکہ سمیت جنوبی کوریا کے پسینے چھوٹ چکے ہیں شمالی کوریا کے جانب سے بنایا جانے والا یہ انڈر وارٹر ڈرون کن خصوصیات کا حامل ہے یہ مکمل تفصیلات ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتانے والے ہیں ایک اور خبر یہ بھی بتا رہی ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا شمالی کوریا لیڈر کیم جونگ انہیں سمندر میں تباہی مچا دینے والے ایک کے بعد دوسرے جوہری ڈرون کے تجربے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے جس نے ایک دفعہ پھر سے عالمی ڈیفینس سسٹم میں تحلقہ مچا کر رکھ دیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ جارہانہ انداز رکھنے والے شمالی کوریا لیڈر کیم جونگ انہیں ایک دفعہ پھر اپنی فوج کو جوہری اسلحہ بڑھانے کا باقاعدہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے تاکہ دشمن کو ہر طرف سے زبردست اور موت توڑ جواب دیا جائے کورپوائنٹ کے چاہنے والوں عالمی منظرنامے سے محصول ہونے والے ان تحلقہ خیز خبروں کے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ حق اور سچ سے مکمل آگاہ رہ سکیں ناظرین اگرامی شمالی کوریا کا جنگی جنون اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے کیونکہ شمالی کوریا نے بلیسٹک میزائلوں کے تجربات کے بعد جدید ترین ٹیکنالوجی سے لے سمندری ڈرونز کے تجربات کرنا شروع کر دیئے ہیں جس نے امریکہ جنوبی کوریا اور تمام تر عالمی اداروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے گزشتہ سال سے لے کر اب تک شمالی کوریا تمام تر عالمی مخالفت اور عالمی پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے مسلسل میزائل تجربات کر رہا ہے خاص طور پر خطے میں ہونے والی جنوبی کوریا اور امریکہ کی جنگی مشکوں کے تناظر میں حال یا دنوں میں شمالی کوریا کے جانب سے تجربات میں پہلے سے زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے پہلی خبر کی تفصیلات کے مطابق شمالی کوریا نے ایک اور خطرناک ترین اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس انڈر وارٹر ڈرون کے تجربے کا دعویٰ کیا ہے جو جوہری اور تابکار صلاحیتوں سے لیس ہے شمالی کوریا نے زیرے آپ استعمال ہونے والے ڈرون کو سونامی کا نام دیا ہے غیر ملکی میڈیا نے شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری صلاحیت سے لیس ڈرون کے ذریعے نیوی کے جہازوں اور بندرگاہوں کو آسانی سے تباہ کیا جا سکے گا کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کیسی اینے نے کہا ہے کہ ڈی پی آر کے میں ایک قومی دفاعی سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے چار سے ساتھ اپریل تھا سٹریٹیگک ہتھیاروں کے زیرے آپ نظام کا کامیاب تجربہ کیا پانی کے اندر ایٹمی حملہ کرنے والے ڈرون ہیل ٹو نے ایک ہزار کلومیٹر کا زیرے آپ فاصلہ اکتر گھنٹے اور چھے منٹ میں تیہ کیا کیسی اینے کی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس ڈرون نے پانی کے اندر نہ صرف بلکل درست انداز میں دھماکہ کیا بلکہ اس ٹیسٹ نے پانی کے اندر موجود سٹریٹیگک ہتھیاروں کے نظام اور اس کی خطرناک حملے کی صلاحیت کو بھی بلکل درست ثابت کیا ہے لیکن بات صرف اسی تجربے پر ختم نہیں ہوتی شمالی کوریا کے دبنگ لیڈر کیم جونگ ان نے جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجی مشکلوں کے رد عمل میں ہالی ہفتوں میں ایک سے زائد انڈر وارٹر ڈرونز کا تجربہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے جس کی باقاعدہ تصدیق شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے کی ہے صرف یہی نہیں آرڈ ہپیل دوزار تیس کو جنوبی کوریا کے شہر سیول کے ایک ریلوے سٹیشن پر لگی ٹیلی ویجن سکرین پر شمالی کوریا کی سرکاری کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ تصاویر کا حالیہ مجموعہ بھی دکھایا گیا ہے واضح ہے کہ شمالی کوریا کے جانب سے کیے گئے ان تازہ ترین تجربات میں ایک بین البریاز بھی بلیسٹک میزائل کا تجربہ بھی کیا گیا ہے شمالی کوریا اب تک تین ہفتوں سے بھی کم عرصے میں زہریار ڈرون کے تین تجربات کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے 23 مارچ کو اس نے ہیل کا پہلا تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا جس کا مطلب کورین زبان میں سنامی ہے جو ایک تابکار سنامی پیدا کرنے کے قابل ہے پانچ روز کے بعد شمالی کوریا نے کہا کہ اس نے دوسرا تجربہ بھی کامیابی سے کر لیا ہے شمالی کوریا کے ان تجربات کے رد عمل میں جنوبی کوریا کے وزیر دفاع لی جونگ سوپ نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ سیول پانی کے اندر دراندازی کرنے والے ڈرونز کی نگرانی اور ان کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے سیٹلائٹ کی تصاویر کے ذریعے شمالی کوریا کے مرکزی نیوکلئر کمپلیکس میں آلہ سطح کی سرگرمیوں کے اشارے ملے ہیں خیال رہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جوہری مواد کی تیاری کو تیز کرنے کا حکم بھی جاری کر رکھا ہے صرف یہی نہیں ایک اور خبر کے مطابق شمالی کورین لیڈر کم جونگ ان نے اپنی فوج کو اپنا ایک خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسلہ اور جوہری ڈرونز کو دشمن کو مات دینے کے لیے بنا رہے ہیں اور ہمیں ہر وقت انہیں استعمال کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کم جونگ ان نے کہا کہ ہم اپنے دشمنوں پر خوف تاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ملک اور اس کی سالمیت کو میلی نظر سے نہ دیکھ سکیں صرف یہی نہیں بلکہ شمالی کورین کے لیڈر کم جونگ ان نے ملک کے جوہری اسلہ خانے کو بھی توصیر دینے کی ہدایات جاری کرنی ہے اور اس سے قبل وہ اپنی فوج کو بڑھانے کے احکامات بھی جاری کر چکے ہیں خبر اس ہاں ادارے ایسوسیئیٹڈ اے پی کے مطابق شمالی کورین کے ان مسلسل تجربات کی خبریں ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایک روز قبل ہی امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کے جوہری پروگرام سے متعلق سفیروں نے شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے پر باتچیت کے لیے سیول میں ملاقات کی ہے اور شمالی کوریا کی غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی کوششوں پر بھی زور دیا ہے جبکہ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ مشکوں کو علاقائی سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے خبریسہ ایجنسی اے ایف پی کے مطابق شمالی کوریا نے تین ہفتوں سے بھی کم عرصے میں زیریاب ڈرون کے تین تجربے کرنے کا دعویٰ کیا ہے شمالی کوریا کی ان تجربات کے رد عمل میں جنوبی کوریا کے وزیر دفاع لی جونگ سوپ نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ سیول پانی کے اندر دراندازی کرنے والے ایسے ڈرونز کی نگرانی اور ان کا پتہ لگانے کے قابل ہے واضح ہے کہ شمالی کوریا نے گزیشتہ سال خود کو ایک ناقابل واپسی جوہری طاقت قرار دیا تھا جبکہ اس کے رہنما کم جونگ انہیں حال ہی میں ہتھیاروں کی پیدوار میں تیزی سے اضافے کا مطالبہ کیا تھا جس میں ہر قسم کے جوہری ہتھیار بھی شامل تھے دوسری جانب شمالی کوریا کے ان تجربات کو لے کر دفاعی تذیعہ کاروں میں بھی شدید تشویش پائی جا رہی ہے اور دفاعی تذیعہ کار اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا شمالی کوریا کے پاس ایسے کوئی ہتھیار ہیں بھی یا نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ روس نے بھی مبینہ طور پر جوہری صلاحیت کا حامل پوزیڈون ٹار پیڈو ہتھیار تیار کیا ہے لیکن اس طرح کے ہتھیاروں کے لیے درکار پیچیدہ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا ابھی تک شمالی کوریا کے بس سے باہر ہو سکتا ہے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے دعوےوں کو مبالغہ آرائی سمجھ کر آسانی سے مسرت نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ شمالی کوریا کسی بھی حد تک کامیابی کی سطح کو بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتا ہے لیکن یہ دعوے اس ٹیکنالوجی پر پیانگ یان کے بنیادی اعتماد کو ظاہر کرتے دکھائی دیتے ہیں جن میں سے کچھ روس سے بھی یہاں منتقل کی جا سکتی ہیں تاہم ابھی تک روس اور شمالی کوریا نے پانی کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی کی منتقلی پر سرکاری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے